سکت نمبر چھاسی کے منتر نمبر چھبیس کو پنہ پڑیں گے یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتما یگوانے دارم کنفتان سادنا بگتی اور یزمان سادق بگتوں کے لئے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے سب راستوں کو کھول دیتا ہے ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب سنکٹوں کا ناس کر دیتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہے پاپ کٹیر پویتر ہویا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ پرماتما کا اوریجنل دو شریر ہے ایک ستھی تھی جو ست لوگ میں رہتے ہیں ستھیرے وہ تو ایک روم کو کروڑ سوریوں ملا دے کروڑ چندرمہ اتنی روشنے ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا انے روپ دارن کرکے وہ کانتی میں پرماتما کبیر دیو یہاں لکھنا تھا کبیر دیو ویدھوت کے سمان ہم اس کو کبیر صاحب کہتے ہیں وہ کبیر صاحب ویدھوت یعنی آکاسی ویدلی کے سمان کرڑا کرتا ہوا ورنی پرس کو پرابت ہوتا ورنی مانے نیک آتما کو اتھی آتما کو پرابت ہوتا ہے اب ستائیس میں کیا بتا ہے کہ وہ تیج پونج پرماتما کو یعنی جو تیج پونج کا سریر ہے خلقہ تیج پونج کا سریر گریب داستی نے کہا تیج پونج انے تن دے دھر کر اس ویدھوت کو بھیٹھی پرماتما کو جو پرماتما یہ تو انہوں نے کہا کہ بدھی ورتیاں ویسے کرتی ہیں جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پرشت پر ویراز بان ہے تیسرے پرشت پر رہتا ہے وہاں ایک دیسی ہے ایک ستھان پر ہے دھو لوک میں رہتا ہے یعنی امر لوک میں ست لوک میں اب یہاں دیکھنا رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا ایک دو تین آپ کو دکھاتے ہیں بہت سپسٹ ہو جائے گا رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی اور مندل نمبر یہاں سے بیاسی صورت ہوا ہے اور اس کا ایک مندل یہ ہے اس میں کتنا سپسٹ کیا ہے کہ جو سروہ اتپادک پر بھو سروہ اتپادک پر بھو یعنی سب کی اتپتی کرتا پرمیشور وہ پرکاس روپ ہے ساکار ہے صد گنوں کی ورشتی کرنے والا ہے اور پاپوں کا ناز کرنے والا ہے اور داند کہہ ہے پاپ ناز کرتا ہے بھگوان سو جگہ لکھ رکھا ہے ویدو مپاپ ناز کرتا ہے پرمیشور اپرہد ناز کرتا ہے اور وہ ہے راجیو راجہ کی طرح راجیو راجہ کے سمان یہ دو سو انہیں تر پرشت پہ اب دو سو ستر پرشت کا سیس انواد ہے راجہ کے سمان دسم یعنی درسنیے ہے راجہ کے سمان دیکھن جو گا ہے دیکھن جو گا اور وہ ہے پرچھوی آدھی لوک لوکانتروں کے چیاروں اور سمدہ ایمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرش کو یعنی اچھی آتما کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابط ہوتا ہے اس اچھی آتما کو ملتا ہے کیسے ملتا جس پرکار ودھت یعنی آکاسی عبیجلی سنہے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابط ہوتا ہے جیسے آکاسی عبیجلی ایسی دھاتو پر گرتی ہے جس پر اس کا اٹریکشن ہوتا ہے جیسے قاسی کی دھاتو کو ورسہ کے دنوں میں باہر ڈال دیا جائے تو عمومن وہاں پر بجلی گر جاتی ہے تو پہلے ہمارے یہاں تھالی بیلے کاسی کے ہوتے تھے تو ان کو ورسہ کے دنوں میں اندر خوادیا کرتے تھے ہمارے دادی جی تو اس پرکار کہا کہ جیسے ودھت کا اٹریکشن کاسی دھاتو پر ہوتا ہے ایسے ہی وہ اپنی پنی آتما پر جس پر اس کا ویسیسک اٹریکشن ہے اسی پر آ کر گرتا ہے اسی کو آ کر ملتا ہے بگوان اب دوسرے میں کیا بتایا ہے اس کا ادیسے کیا یہ آنے کا پرماتما کا یہ پرماتما اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ تتوہ گیان دینے کے ادیسے سے آپ ان مہا پرسوں کو پرابط ہوتے ہو سپسٹھ ہو گیا آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان ہمارے اجھاتمی یگ کو پرابط ہوتے ہیں یہ آپ یہ لکھ دیا سروج ہے آپ قبیر دیو ہیں آپ قبیر صاحب ہیں انہی کے سبدوں میں صرف تھوڑا سا صاحب دانی برتنیا پانا پرماتما دیا کر رہی یدی یہ داس انواد کرتا تو کوئی نہ ماننا ہو اس نے نہ وہ پڑے لکھے تھے یہ بھرم ہو جاتا اب ان پڑے لکھے پکٹوا دیا روگ دور کر کے ہی عمر پرماتما سو مان عمر پرماتما آپ ہم کو سکھ دیں اپنا اتما اب آپ کو دکھاتے ہیں رگوید مندل نمبر نو سکھ چھنوے کا جس میں پھر سے نام کو کلیر کیا ہے سکھ نمبر چھنوے کا مندل سولہ سے لے کر بیس تک دکھاتے ہیں رگوید مندل نمبر نو سکھ چھنوے کا منتر سولہ ہے پرماتما گویہم مانے رہسے میں گپت آپ کے اس روپری رہسے میں یعنی گپت چاروں مانے سریشت نام مانے جو تمہاری سنگیہ ہے یہ نام کا نام لکھنا تھا جو تمہارا سریشت نام ہے گپت جس گھان کرائیے اب یہاں دس میں کیا کہا ہے کہ سیسو جگانم حریانتم مرزنتی سبھنتی وہین مروتو گنین کویر گربی کویر سن سوم پویترم اتی تی ریبن اب ریبن کارتھ گردتا ہوا اونچی شور میں بولتا ہے کیا بولتا ہے اب بتائیں گے یہ نتڑنگا کرکھا بہت سے یہاں اب کویر گربی کویر یہ کویر ہے کویر کہو چاہے کوی ہی بولو پونے کہو چاہے پونر کہو تو اس کارتھ یہ کیا بتاتے ہیں کہ دیرے دیرے تو اپنی للا کرتا ہوا بڑا ہوتا ہے پھر وہ وہاں پرگٹ ہوتا ہے تو اس نے وہ لوکوکتیوں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے اچارن کرتا ہے پویتر وانی کو اور وہ قویر سنت سوم سنت مانے وہ ریسی یا سنت روپ مو عمر پرمات ما وہ قویر آتا ہے قویر دیو آتا ہے انہوں نے اس قوی کا ارث بھی نہیں کیا اس کے در ہے کیونکہ پھر لکھنا پڑتا کتن کتا یہ کیول ایک لکھا ہے قویر جیسے یہ ہے نا قویر گر بھی اس کے انہوں نے اوپر رہ کو افسر لگا کے یہاں لکھ دیا اور گر بھی الگ لکھ دیا یہ قویر گر بھی ہم اس کو کہیں قبیر گر بھی گر بھی معنی کے دوارہ قبیر بھانی کے دوارہ سیدھ آسائین کے سفد میں قبیر بھانی اس کو قبیر بھان لو جو نے لکھا قبیر گر بھی قبیر بھانی کے دوارہ کعوی نا کوی تاو سے اور اچھے سور میں بولتا ہے اور وہ قبیر دیو وہ سنت روپ میں پرگٹ ومر پرمات اپنی یہ تھر بھانی کو اچارن کرتا پھر دیکھنا انہوں نے تو ایسا لکھ رکھ کیا سیسو اس پرمات کو سکسم اس کا ارث بنایا ہے کہ سیتی سکسم کروتی پرلکال جگدی سسور پرمات اس پرمات کو جو صدا پرگٹ ہے یعنی ساکار ہے جو ہرینت اتینت کمنی ہے اس کو اپاسک لوگ ودھی ویسے کرتے ہیں اور اس کی ستوتی دوارہ اس کے گنوں کا ورنن کرتے ہیں ودوان لوگ اس گتی سیل پرمات کا جب وہ سروے گتی کرنگی کے ضرور ہوگی اس نے جاؤ سکتا پڑھ گی گتی سیل پرمات کا گنوں کے گنوں دوارہ ورنن کرتے ہیں اور کوئی لوگ کر دیا اس کا یہاں لکھنا تھا کوئی گربی یعنی کوئی وانی دوارہ کوئی کوئی تو سے کوئی تو مانے لوکوکتیوں کے مادم سے سبدوں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے وہ اپنی وانی بولتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے عمر پرمات ماں اسی کارن سے وہ کوئی کبیتاؤں کے مادم سے اپنا گیان دیتا ہے اس لئے اس کو کوئی بھی کہنے لگ جاتے ہیں اب یہاں دیکھو اٹھارمے میں کہا ہے کہ ریسی منہ یہ ریسی کرت یہ ریسی کرت ہے سورسا سینسر انیتھ پدوی کبی نام وہ پرمات ماں جب ریسی یا سنت روح میں پرگٹ ہوتا ہے اس ریسی کرت اس ریسی کے دورہ بنائے گی وہ کوئی تائیں یعنی تتو گیان کے دو ہی آدھی جس کارن سے وہ ایک پرسد کوئیوں کی بھی پدوی پرافت کرتا ہے پدوی کوئی نام یہاں کوئی لکھنا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی کوئی جان کاری ہے وہ ترتیم دھام محسی سسم سنت سوم وراج بانو راج تی سطپ اب اس کا نواز کیسے کہنا سوم پرماتمہ سوم من امر پرماتمہ ان سوم شروع پرماتمہ پالن کی اچھا کرتا ہوا جو مہان وہ پرماتمہ ترتیم دھام ان کا نواز یہاں لکھا دیویان اور پرطران ان دونوں سے پرثک تیسرا دو مکتی دھام ہے اس میں ورازم ورازمان جو گیان یوگی گیان یوگی ٹھوک دیا اس میں ان کا یاد آگیا یہاں پہ کہ دانن تو نراکار بتاوا ہے اور ویدوں پا گیا ساکار تو گیان یوگی لکھ دیا کسی پڑھ نہیں سوچیں گئے سنسکر تعاون ہی تھی تو کسی تیسٹا کی ان کے انواد کو پڑھ نے کی تو نے سوچا گیان یوگی کے بارے مکار رکھ ہے جب گیان یوگی کا جکرہ نہیں کی تا ہے یہ تو بھگوان کی مہیمہ ہے اور گیان یہ لکھنا تھا وہ قویوں کی پدوی کو پرافت کرتا ہے مکھے ستھان ہوتا ہے قبیر دیو قبیر صاحب کو قبی بھی گنا جاتا ہے ریسی کرت اس کا سب گیان کا پردات کوئی بات ہوئی ریسی کرت اس سنت رو یا ریسی رو پرگر پرمات دوارہ کرت وہ قبیر وانی یہاں عرثوں کا عرص کر رکھا ہے سور سور کی طرح آنند بہت آنند دائق ہے اس کے سب اپاسکوں کے لئے اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ پرمات تیسرے مکتی دھاپ میں راز مار ان تو یاد گا کر دیا لگ گیا نہیں ہوگی اب یہاں کیوں نہ لکھے گیان یوگی یہاں دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سوکت چھاسی کے منطر نمبر ستائیس میں دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو اور سوکت نمبر چھاسی کے اور منطر نمبر ستائیس میں لکھا جو پرمات مہ دھو لوگ کے دھو لوگ کے تیسرے پرشت پہ برازمان ہے یہاں بول گئے گیان یوگی لکھنا یہ پرمات مہ اپرم پار سکتی ہے ان سے لکھوا بھی دیا ان کی بودھی کو بھی کنڈم کر دیا اس میں سچائی لکھوا دی اور یہاں انہوں نے اڑنگا ڈانے کی چیش تا کی تو بھی نڈا سکتے کیونکہ ہم سنسکرت بھی ہم جانتے ہیں دیو ناگری لیپی کو بھی سمج سکتے ہیں دیکھئے نو کے چھنوک آئیے اٹھار ماں منتر ہے اس میں لکھا کہ عمر پرمات پارن کی اچھا کرتا ہوا جو مہان پرمات ہے ترتیم دھام تیسرا جو مکتی دھام ہے پتر پتر وہاں رہتا وہاں سے گتی کرتا ہے اپنا اتما وہ کیسے آتا ہے یہ دیکھئے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھنوے کے اب چھنوے پا گئے دوبارہ انیس ماں بھی یہی ہے انہوں نے توریم دھام بھی لکھا ہے مول سنسکرت میں توریم توریم مانے چوتھا انامی لوگ اس میں بھی بھگوان وہی رہتا ہے انہوں نے خود کہہ لکھا کہ چوتھا پرمپد پرماتما ہے چوتھا جو پرمپد ہے وہ بھی پرماتما ہے چوتھا پرمپد یعنی چوتھا پرمپد پرماتما ہے کوئی اور اس گیتہ گیان سے نعرہ چوتھا پرماتما بتا رہو مہاپرس اس توریہ پرماتما کا توریم توریم چوتھا توریم وہ چوتھے پرماتما کا ورنن کرتا ہے یعنی چوتھا پرماتما ہے وہ پرماتما سروسکتی مان ہے سگر گتی والا ہے اب یہاں دیکھو اس میں بیس میں کمال کر دیا وہ کیسے آتا ہے وہ پرماتما جس پرکار ایک سنگ کو اس کا سینہ پتی پرابط ہوتا یعنی اس کے بہت شیس ہو جاتے ہیں اور وہ پرماتما ان کا اے جے کنٹرولر ہوتا ہے اور اس ہی پرکار برمہن روپی کو اس میں پرابط ہو کر اُت سور سے گردتا ہوا اپنی سچے گیان کو اونچھے آواز میں بولتا ہوا اس برمہن روپی بسترت پرکار تکھنڈ میں بلی بات ہی پروشت ہوتا ہے وہاں سے چل کر یہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے جیسے مری امان منوش سے سو بھر شریر کو دھارن کرتا ہوا جیسے منوش سو بھر شریر کو دھارن کرتا ہوا اتن گتی سیل پدارتوں کے سمان پرابطی کے لیے گتی سیل ہوتا ہوا دھنوں کے لیے کٹیود ہوتا ہے اسی پرکار پر کرتی روپ شریر کو دھارن کرتا ہوا پرمات سجے ادت ہے اب یہاں سپٹ کر دیا کہ جیسے وقتی ایک اپنا جیسے کوئی پولس پرمات جیسے ایک سنگ کو اس کا سینہ پتی پرابط ہوتا اسی پرکار بربھان روپ کو پروش ہو کر گرد جیسے پروش ہوتا ہے جیسے منوش سو بھر شریر کو دھارن کرتا ہوا یعنی اور کپڑے پین لے آدمی ایسے پرمات ما اس سو بھر شریر کو دھارن کرتا جیسے یہ دیکھو ستانوے کے دو میں رگوید منڈل نوبر نو سوکت نوبر ستانوے کا منتر نوبر دو میں کیا کہا ہے کہ بھدرا وسترہ اب شریر کو سنت لینگویز میں وستر بھی کہتے ہیں بھدرا وسترہ سمنیا وسانے مہان کوویر نیو چنانی سن سن اس میں سفش کر دیا کہ وہ پرماتما جو کوویر دیو ہے مہان کوویر وہ سرو سکت امان کوویر نیو چنانی نیو چنانی معنی جو سندر وقت ہوئے ہیں نیو چنانی سن سندر وقت ہوئے ہیں جو ان کو جانتا ہوا سن سن معنی بولنا ہوتا مہان کوویر لگ دیا وہ مہان معنی سرو سکت معنی کوویر دیو اب یہاں اس کارت ہے کہ وہ پرماتما سم انیا یعنی اس پرمی سور جیسا ہی سکت سالی ہے اور وہ انے سندر انے وستر معنی انے سریر سم انیا سم انیا معنی الگ کچھ کوئی اور اسی سم انتر سکت والا انے وستر دھارن کر کہ وستر کہو تے سریر کہو چولا کہو سند بحث ہم کہتے سند سریر چھوڑ چولا چھوڑ گیا وستر کہو چولا کہو سریر کہو بھدرا وسترا سم نیا وسان ہے یعنی انے کوئی وستر اچھے وستر سندر سریر دھارن کر کہو پرماتمہ یہاں آ کر نواز کرتا ہے اور وہ مہان کبیر نی وطنانی سن سن وہ اپنے ان لوکوکتیوں کے مادن سے سندر وقتیوں سے اپنے سن سن وانے وہ وانی بولتا ہے کہتا ہے اب یہ تو بید بید بتاتے ہیں کہو پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا آدنی دھرمداز صاحب جی باندو گڑ مدھے پردیس میں ایک بہت بڑا اچھا سہر تھا اس میں ایک بہت دھنی وقتی رہتا تھا اس کا پوتر تھا دھرمداز اور اتنا سمپن تھے وہ دھن میں کہ اگر اس سکسیتر کے رازہ کو کبھی کوئی پراکرتی کا پدا آجا تھی جیسے کوئی اکال گر گیا یا پھلڈ آگی تو وہ اس دھرمداز جی کے پتا جی سے ویتی سائتہ پرافت کرتا تھا اور ایسا دھن یک وقتی دو پرمات کی خوز میں گھوم رہا ہے وہ کتنی پنیات ما ہوگا پروجنم کی وہ گھومتا گھومتا جیسا اس کو گرو ملا تھا اس نے ڈڑھ ڈونے بتائے تھے اسی طرح تل پڑا مطھ رام آیا وہاں سکر کٹن پر کرما دینے کے لئے اور اس طلاب منانے کے لئے جا کرسند جی آیا کرتے کرسند جی پھر وہاں سمندر مجھلے گئے تھے وہاں کیوں نہ گئے تم سارے آڈو جوڑ توڑ اپنے آنکھوں دیکھا ست لوگ لے کر گئے پرماتما پھر انہوں نے اپنی انبھاؤں سے کیا کہا آج مہ درس ندی جی کبیر آج مہ درس ندی جی کبیر آج مہ درس ندی جی کبیر ست لوگ سے چل کر آئے ست لوگ سے چل کر آئے کٹن یم کی جنجیر آج مہ درس ندی جی کبیر آج مہ ہندو کے تم دی و کہ آئے ہندو ہوں کے تم دی و کہ آئے مسلمان کے پیر آج مہ درس ندی جی کبیر آج مہ چل چل آئے کٹن کال کی زنجیر یہ کال نگ 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 ہمیں فسا رکھا ہے اس کال کے کرموں کی زنجیر کو کیول کبیر پرمات مہ کٹ سکتا ہے پھر وہی پرمیشور پر اپنی لیلہ نسار کے وہ چل کر آتے ہیں ست لوگ سے گتی کر آتے ہیں اور اتھی آتماؤں کو ملتے ہیں ان میں سے ایک ملک داس جی ایک ملک داس نام کے مہا پروس ہیں ان کو پرمات ملے اور وہ بہت بڑے کسان تھے خطری قوم کے اندر ان کا زنم تھا یعنی اروڑا جاتی میں تھے وہ اور گاؤں کے نمبردار ہوتے تھے اس میں سرپنس نہیں ہوتے تھے نمبردار تھے نمبردار کی بہت بڑی پاور ہوتی تھی اور گریب داس جی کہتے ہیں گریب داس گھر گھر پھرے اور درہ کبیرہ بہیک بیس مانے الگ بیس بس بنا جگہ جگہ جا پرگٹ ہوتا ہے گاؤں گاؤں میں نگر نگر میں گھر گر میں جا کے اپنے بچوں کو تتوی گیان سے پریشت کراتا ہے تو اسی دیسے سے پرماتما کبیر پرمیشور جی ایک سنت روپ میں کبھی بھی کہیں بھی پرگٹ ہو جاتے ہیں اس آدھار سے وہ وہاں ایک نگر میں گئے ہوئے تھے جس میں ملک داس جی رہتے تھے جس میں ملک داس جی نمبر دار تھے وہاں دو چار بھگت پرماتما کے سست تھے بھگتوں نے پرارتھنا کی پربو ہمارے ہاں گردیو در سنت جو تو وہاں چلے گئے ایک بھگت نے آمن بھگت تھے وہ کٹھے ہو گئے پرماتما نے ست سنگ کیا تو بھگوان کی پرماتما کے آو بھگت کے لئے انہوں نے کھیر بنائی علوہ کا پرساد بنایا تو ملک داس چو دری نمبر دار صبح صبح ادھر گھومنے پھرنے جاوا ہے سہر سپٹے کون اور اسی سمیں آلوے میں چھو لگن کا ٹیم آ گیا پرماتما لیلا کرے تھے آلوے میں پاٹ ڈال آلوہ بنانا تو ایک دن چھرڑ چھرڑ ہو اور دیس گئی کی ملک داس نے ایک دن دیکھا بھئی کیا ہے ان کیسا چلا گیا ہو چل کوئی ہوگا ان تیز تیوار اگلے گھر تقریبا اس دن بھی ایسے ہی ہوا اس نے دیکھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے آج پھر یہاں دیس گئی کا لوگ بنان ذا رہا پات ڈالی ایک دم چل ڈال اٹھ تیسرے دن اس نے پوچھا کہ بھئی کیس سانگ ہے آج تیسرے گھر میں یہ ہو پوچھ ہے تو کسی نے بتا دیا کیونکہ سانتہ کی بھروز دی گھنے ہو آر گام میں انہوں نے کہا چاہدری صاحب یہ پاکھن ڈی آ رہا ہے اور انہیں لوٹ رہا بچاروں کو روز دیسی گی کہ الوے کھا ہو ہے کھیر کھا ہے اور ان کو برباد کرے گا کوئی آنی کر کر جا گا یہاں سے اب چوتھے گرمہ جس دن یہ کریا تھی اس دن ملوک داس پہنچ گیا وہ کہنے لگیا بھائی کون ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے تو دوسرے جس کے وہ پرماتمہ برازوان تھے جس بھگت کہنے لگے تو دری صاحب یہ ہمارے گرو جی ہیں اور ستسنگ رہے ہیں انہوں بجائے کرک کیوں نہ کھاتا اپنا تو پرماتمہ بولے میرے کو بھگوان بغیر کچھ کیے ہی دے رہا ہے یعنی جو کریا تم کرتے ہو میرے کو تو ایسے دے رہا ہے تو مجھے کیا ضرور تھا کرنے کی ملک داستی کہنے لگے دے دے گا کہاں دے دے گا جبھی سواس کرو گے تو کہ اچھا ٹھیک ہے آج میں روٹی نہیں کھاکا رہا ہوں اور آج جی تیرے بگوان نے میرے تی کھانا کھلا دیا تو میں تیرے چرنا پڑ جاؤں گا اور تیرا سس ہو جاؤں گا آج ہی بن گلامی کروں گا جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا اور جی تیرے بگوان نے میرے کو نہیں کھانا کھلایا بنا کریں تو تیرے کو پکڑ کا مزدور لگاؤں گا اور وہاں کھتوں میں کام کرواؤں گا فرمات ماں بولے ٹھیک کہ جی مجھے سوی کار ہے کبیر صاحب بولے اب ملک داستی کے کھیتوں تھے پور دسہ میں اور وہ پہنچ گیا پستم دسہ میں دوسرے گاؤں کی سیمہ میں جا گا اور ایک بہت بڑے پیڑ کا اوپر جا کر چڑھ گیا اوپر پیٹ کا جا گیا دیکھوں گا کون وہ دن کھلا دی گا اب مال کہتے ہیں سوچل صدر میں کروں اپنے دن کے کاز اب کیا ہوا وہاں کچھ بیڑ بکریاں چرانے والے آگے سپیڑ کرنی چھے ان کا کوئی توہار تھا تو انہوں نے کہا بھئی تم دو اویقتی چھوڑ گئے ایک تم دودھ نکال گا بکریاں کا گائیوں کا دی گائیں بھی ساتھ میں کوئ تھا اور وہ لگے کھیر بڑھانے وہاں کھیر بڑھانے کو ہوئی تب انہوں نے کہ دکھیا کہ دور سے ڈاکو آرہے تھے گھوڑیاں پہ دھول اٹھتی آوے انہوں کو پتا ہوتا تھا کہ ایسا سہر سپٹا ڈاکو آہے گا انہوں پتا لگیا کہ وہ آگے ڈاکو اسی رسطے سے آرہے انہوں دا وے تھاؤ اور ڈاکو تو بینہ وے بھی چال لگ رہے وہ تو ڈڑھتے بھاگ گے چھپ چھپا گے اپنے وہ دور گئے بکری ترانے وہاں اور انہوں کو بھی کہ ڈاکو آگے ڈاکو وہ اور آگے چھوڑ اچھاڑے گئے خیر نے اب وہ وقت وہ سمہو آیا ڈاکو آگے آگے وہاں رک گیا ورکس کی چھایا دیکھ کہ کو دیکھ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بن رہا ہے ایک ڈاکو تر کر دیکھ تھا اس نے بولا وہ کہن لگا استاد یہ تو خیر ہے خیر کو ڈرتاب آگیا بنائے چار کرکا جو کھا آگے دوسرا کہن لگا وہ نی ڈاکو میں سی بودی مال صاحب نے بولا بھائی کہ کو ڈال سجی ہو اور کسی اس میں ڈال رکھ ہو کسی کو کھلا کے دیکھ لیں تو وہ ایک کہن لگا وہ بنانے والا کتاڑ چھپ رہا کوئی در دیکھے کوئی در دیکھے اور ایک نے اوپر دیکھے اور جو بیٹھا نی بولا وہ نیچہ اب اس نے کسم کھا رہا کی ساری عمر پھر وہ گھر چھوڑنا پڑا ہے وہ در گیا اس بات ہے کہ دیتے نا اس نے انہوں نہ بیرا تھا ڈاکو ہے انہوں کو سوچا گراہ جالتے ہیں نی بولا نیچے آجا نی بولا نہ آؤں کیونکہ اس نے کسم کھا رہا کی کہ دیتے نیچہ آجا کوئی پچھان دے تو انہوں نے پھر وہ دیکھا ہی ستا ہے بندوک آوہ ہکترہ مارا گھوڑی انہوں نے سوچا ہے تو بھائی اور سانگ سکویں پھٹ دے ہی نیچہ آگیا ایک منٹ میں اور وہ جو پتی لاح ڈک رہا تھا اس کا وہ تھا وہ پر ڈکن اس میں کھیر گال دی ڈاکو آنے نیو بیلا ہے اس نے کھا اکھاؤ کے میں ہوگا دو منٹ باٹ دیکھا ہوں گے وہ نے کہا نہ کھاؤں کھیر ان کا پکی جتگی اس نے کمیں ملا رہا ہے اس میں وہ کہیں کھار وہ نٹ ہے اس کا دو مارے دڑاک گیر دو ماری لات کھا اس نے آچھی کھلا دی اگ بیٹھا دا سمنٹ آدھ گھنٹوڑے بیٹھائے رہا کہ وہ نہیں مرہا برہا تھا کہ اس میں کچھ تھائے نہیں پھر اس کو کہا تو بھاگ جائے سے اس نے دا سید دیناک ٹھوکی اب جب اس پر آپتی آئے اس نے پتا لگیا کہ دا داکوانگ پھس گیا تو تب اس نے ہاتھ جوڑ کر انتراتما سے پرارتھنا کری ہے گروہ جی آج مجھے بچا لو میں آپ کا سیس بنوں گا اور نری کھیر کھانتے تھے کیے بڑھنے تھے پک کے استاد ہیں اوڑا اس کا بہہ بڑھ گیا اکاز مر گیا جا جان بچ گی تو اس مہاپرو سے بچے گی تو اس نے ہردے سے بھی یہ ڈیمانڈ کری تھی تو دوسرے نے کہا انہوں نے کہا رہا باج لے تو اس کا گیس آگے لگیا انہوں نے ڈانک ٹھوک دی اور سیدھا اس پرمیشور کبیر دیو جی کے سرنا ماں کا پڑیا پرماتمہ تنتری آمی تھے سو سلسی در میں کروں اپنے زن کے کاز وہ لینے تھے سرنا میں پنیاتمہ تھی پرماتمہ نے کہا کیے بات تو دری صاحب بگوان نے کچھ کری سیوا نوولاپ کا بگوان تب مر مر خیر کھلا ہوئے ہیں تو اس دن سے وہ چودری صاحب داس ملوک ہو گیا چودری پنا چھوڑ دیا پرمیشور کے چرنا ماں گیا پھر اس کو بھی یہی لیلا کی بگوان نے ست لوک میں لے کر گئے اس آتما کو تین دن تک وہ بے ہونس پڑا رہا اب ملوک داس چی نے پھر کیا کہا جب وہ پرماتمہ سے پریچت ہوئے جے پورے منہ ساہب نام کبیر جے پورے منہ پرمیشور نام کبیر جے پورے منہ پرمیشور نام کبیر ایک سمیں گروبن سی بجائی کالندری کے تیری ایک سمیں گروبن سی بجائی کالندری کے تیری سور نرم انہ جن تھکت بہیو رک گیا دریانیر من جے پورے منہ ساہب نام کبیر جے پورے منہ پرمیشور نام کبیر کوئے گڑے کوئے اگن جلاوے تنک نہ دھرتے دیر چار داگ سے نعرہ ستگرو عزرو عمر شریر من جے پورے منہ ساہب نام کبیر داس ملوک سلوک کہتے ہیں کھو جو خسم کبیر جے پورے منہ ساہب نام کبیر اب وہ ملوک داس جی کہتا ہے کہ آپ جب گیان سے پریچیت ہو گیا تب کہا کرتے تھے کہ تمہارے سریکر سنجی تو تم کہتے ہو بن سی بجائتے تھے جب گائیں گوئیں آ جاتی تھی اس کے آس پاس اور ہمارے کبیر پرمات مانے جب بن سی بجائی تھی کہتے ہیں اس یمنا ندی کا ظل بھی رکی گیا تھا مالک کی ووانی سننے کے لئے اور اوپر سے دیوتا لوگ بھی آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے وہ سمرت پر مات مات کیونکہ جیسا کوئی صاحب ہے جیسے ایک منتریوی صاحب کہناتا سٹیٹ کا مکھے منتریوی صاحب ہے اب ان کی ملتے زلتے سے لکشن ہوتے ہیں سکتیوں کے لیکن جو پردان منتری صاحب میں جو لکشن ہے جس کا اگر مکھے منتریوی کربت کھڑا ہو جاتا نسل مستق ہو کے تو وہ سمرت سکتی ہیں کبیر دی اب جیسے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر ابھی آپ نے دیکھے بیاسی چھاسی ان کے منتروں میں چھانو ہیں کہ وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے اچھی آتما کو ملتا ہے تو درد بھگت ہوتے ہیں پھر سارا سنسار ایک طرف اور وہ ایک طرف ایسے بھگتوں کو پرماتمہ ملتے ہیں ان کے پھر اتحاس بنتے ہیں آج تک ان کے گنگان گائے جاتے ہیں دادو جی کو ملے اور تین دن تین رات تک دادو جی بے ہوں سپڑے رہے تھے ان کو ست لوگ ملے کر گئے جب واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا مہمہ گائی کبیر پرمیشور کی تو وہ پرماتمہ دیکھو وید بتاویں گیتہ جی بتاویں پویتر وید یہ سبھی پویتر ستگرند بتا رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا سنت بتا رہے ہیں تو سب کی مل کر ایک سر ہو گیا تو بھگوان پہ چاننے میں دیر نہیں اب دادو صاحب جی کیا کہتے ہیں جب وہ پرماتمہ سے پریتی تھوئے جن مجھ کو نجنام دیا سوہے ستگرو ہمار دادو دوسرا کوئے نہیں وہ کبیر سرزنہار جو جو سرن کبیر کے وہ ترگے انت اپارے دادو گن کے تاکوں بھائی کہتے ہیں نہ آوے پارے جو جو سرن کبیر کے وہ پار ہو گئے انت اپار اور کہتے ہیں اس پرماتمہ کی کیا مہمہ کروں کہتے ہوئے بھی ہماری جیب رونا تھک جاتی ہے اس کی مہمہ گنگان کرتے کرتے کبیر کرتا آپ ہے دودھا نہ کوئے دادو پورن زگت کو بھگتی در ڈھاوے سوئے پوری زگت کو زگت گرو وہ کبیر پرماتمہ ہے ٹھیک کا پورن ہوئے جب سب کوئے تجھے سریر دادو کالک چمپے نہیں جب جو نام کبیر دادو جی کہتے ہیں دیکھو سریر تصمکہ جاوگا ایک دن پورا ہوگا سواس لیکن جو پرماتمہ کی سرنمہ ہے پرمیسور کا بتا ہوا نام زاد کرتے ہیں ان کے نکٹ کال نہیں آسکتا ہے جم جو راجہ سے ڈریں مٹیں کرم کے لیکھ عدلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگرو ایک ماسہ گھٹے نہ تل بدھے ودنا لکھے جو لیکھ سچا ستگرو بیٹ کرے اوپر مارے میک یہ گریب داست جی بتا رہے ہیں انت کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نہیں بھارے ستگرو پرس کبیر ہیں یہ کل کے سردنہار ان مہاپرسوں کو جن کو بھگوان ملا انہوں نے ان کا ٹھوک کر گوائی دی اپنے ایفی ڈیوٹ دے دی اپنے عمرتوانیوں میں جم جورہ جم مانے کال یم جورہ مانے موت کال ڈرے کرتا رہ سے جے 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 جگدی سے جورہ جوڑی جھاڑتا پگر جڈا رہ سی سے گریب دا جی کہتے ہیں یوں کال ڈرے کرتا رہ سے کبیر پرمیشور سے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا جے 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 جگدی سے اور یہ جورہ مانے مرتو جورہ جوڑی جھاڑتا جوڑی مانے جوتے پرمیشور کبیر جی کے یا موت تا جوتے جھاڑتی ہے نوک کر ہے اس کی اور یہ کال ڈرے کرتا رہ سے جے 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 جگدی سے یہ جورہ جوڑی جھاڑتا پگر جڈا رہ سی سے کہتے ہیں کہ ہمارے کبیر پرماتمہ کے آگیا بنا بغت کے نکٹ یعنی پرماتمہ کے بغت کے پاس یہ موت اکال مرتو بھی نہیں کر سکتا یہ کال یا موت تا اس کے جوتے جھاڑتی ہے کبیر بغوان کے لیکن عمر بڑھا دیتا ہے کبیر پرمیشور یہ سمر سکتی ہے وید بتاتے ہیں یہی کہ وہ اپنے بھگت کی آئیو بڑھا دیتا ہے تھوڑا سا ایک اور یہ یہ اور پرمان دید جہاں بغوان کا ابھی کبیر دیو تاپ کا سمجھ مات گیا کہ وید کبیر دیو کبیر صاحب کی مہیمہ کلم توڑ دکا رہے ہیں اب دیکھنا یہ رگوید میں یہ ہے وہی رگوید ان آریے سمازیوں کے دوارہ ہی اس کا انواد ہے مہرشی داند کا کرے ہوا اور یہ مہرشی داند تو نہیں کیا لیکن اس کے نام سے بکیا کرتا جیسا بھی اس میں فیت لک لگا رکھی ہے یہ وہی ہے اس کے منڈل نمبر نو کے سکت نمبر اسی کے منطر نمبر دو میں یہ دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر اسی کے اور منطر نمبر دو میں ہی پسوم ہی عمر پرماتمہ آپ اپاسکوں کی آئیو بڑھانے والے ہیں ہو گیا سبستے ہی پرماتمہ آپ اپاسکوں کی آئیو بڑھانے والے ہیں کے بڑھانے والے ہیں اور رگوید منڈل نمبر دس سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ کے منطر دو میں بھی یہی پرمان ہے وہاں انہوں نے یاد آگی کہ دانند تو بھگوان نے انہوں بتا کرتا کچھ بھی نہ کر سکتا ستیارت پرکاس میں یہاں دیکھئے ہو رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ یہ سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ ہے اور اس کا منطر نمبر دو یہ دھی روگی نشت جیون سکتی والا ہو ہو گیا ہے یہ دھی اتھوا سیما سے پرے چلا گیا ہو یہ دھی مرچو کے سمی پہ پہنچ گیا ہو یہ پہنچ ہی گیا ہے تو بھی اس روگی کو یا میں بید اڈا جائے انہوں نے یاد آگیا کوہ ہو دانند دنیا کہا اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تم نے گلت انواد کر دیا تو انہوں نے ریگ وید جو ہے یہ کوئی بوک آف میڈیسین نہیں ہے یہ تو بھگوان کی مہمہ کی وانی ہے تو یہاں لکھنا تھا پرماتما اس روگی کو کشٹ پرد روگ سے پنجے سے چھڑوا لاتا ہوں پرماتما کہتا ہے اور سو سردریتووں یعنی سو ورستک جینے کے لیے اس کو بلیوکت کرتا ہوں اب دیکھو انہی کا ایک انواد کرتا ہو رہا ہے یہ بھی ایک اور دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ تو تھا کسی دوسرے کا انواد اب آپ نے جو یہ پستک دیکھا اس میں جس کا یہ انواد کرتا کوئی اور تھا یہ بھی آریہ سماز کا داند کا چلا تھا اس نے وہاں رگوید منڈل نمبر نو سکٹ نمبر اسی کے منتر نمبر دو مطس ٹھیک لکھ دیا یہاں اس کا یاد آگیا کیتا ہے اس نے وید گسوڑ دیا ان کا مطلب تھا کہ ان کا ناسکر جاں ویدوں نے کوئی سمجھ دے کوئی نہیں سنسکردی سے ناوہ نہیں تھی انڈی انڈی کوئی کنا جو چاہا تھا پڑھ لیں ویدوں کو انڈی انڈی پڑھ کرو اپنا وہ بھی پار بولتا تھا کیونکہ ان کے انواد نے پڑھ لے شرمدر دو جادمی گئے اور داس انواد کرے گا اس کو پڑھی ہو شروع کر دی ہو تو آخر تک رک نہیں سکتے ایسی مہمہ ہے ویدوں میں پرماتمہ کی اب یہاں دیکھو یہ بھی آریہ سماز کا ہی انوادک ہے کوئی آساری ہے رگوید ہے یہ دیوٹیہ بھاد اس نے بڑی جلد مک رکھا ہے یہاں دیکھو یہ کون ہے پرکاسک پرکاسک ہے پندیتا راکے سرانی پندیتا راکے سرانی اور اس کے کون ہے نوادک پردھان کاریالے وید مندر مہتمہ وید بکسو سیواسرم لیکھرام نگر ابراہیم پور مکمل پور دلی دور باس اتنا اتنا دان سنسطان سے پرکاسیت ہے اور یہاں اس کا انواد کرتا یہ اس کا مہتمہ وید بکسو بھارتی اندر ناث یہ کرول باگنی جلی سے چپیا ہے اب اس کے دیکھو دس میں مندل کا ایک سو ایک سٹھ میں سکت کا منتر نمبر دو اس نے صحیح کریا ہے یہ ہے ایک سو ایک سٹھ ڈیڈ وید مندل نمبر دو سکت ون سکسٹی ون یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا منتر یہاں پر ہے یہ دھی کسی روگی کی جیون سکتی سماپ تو یہ دھی وہ شیمہ سے پرے ہو گیا ہے یہ دھی وہ مرتو کے سنکت چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشت پدروگ کے پنجے سے مکت کراؤں تو اسے ست ورس یعنی سو ورس کے جیون ہے تو بل سمپن کروں یعنی بھارت میں اس نے صحیح کلیر کر دیا یہ دھی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یعنی اس کی جیون انت ہو گیا ہو تو اس کا روگ سیما سے پار ہو گیا ہے تب بھی پرماتمہ یہ صحیح کیا پرماتمہ یعنی ویدنا لکھیں تب بھی پرماتمہ اسے کشت پردروگ سے مکت کر ست ورس سو ورس کا جیون دے سکتا ہے اب آپ نے دیکھا تھا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر آسی کے منطر نمبر دو سپشک راکھا کہ وگوان اپاسکوں کی آئیو بڑھا دیتا ہے اب پرماتمہ کہتے ہیں کال جو پیس ہے پیسنا یہ جورہ ہے پنی ہارے یہ دو اصل مجدور ہیں میرے کبیر پرمیشور کے دربارے ہوئے ہوئے گریب دا صاحب کہتے ہیں کہ کالڈ رہ کرتا رہتا ہے جہ 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 جگدی سے اور یہ جورہ یہ موت جوتی جہڑتا اور اس کی پرماتمہ کی دورزن چڑنا ماتھیں گلا رہے ہیں کہ تیری آگیا بنا مالک تیرے بانس کے نکٹوائے نہیں جاؤں یہاں آپ کو لاکھوں پرمانہ دکھا دیں گے جن کی آئیو بڑھا رہا کیا ایک نہیں تو پناتمہ پھر کیا کہتے ہیں کال جو پیس ہے پیسنا یہ جورہ ہے پنی ہارے یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ستگر کے دربارے بڑھا رہے یہ دربارے یہ دربارے اکیس برمانہ کا مالک یو کال گیتا جائے نمبر کیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہا میں کال ہوں رسو بنو کر جوں گا اور مار جوں گا اور پھر وہ خود یہ کہتا ہے یہ پرماتمہ کوئی اور ہے وہ تو اتن پرس ہے تو انہیں اس کی سڑمزہ جب تو پرمی سانتی کو پرات ہوگا تو یہاں گریب داست جائب وہ کہہ رہے ہیں کہ کال تا پیس ہے پیسنا یعنی اس کے آٹھا پیس ہے وگوان کا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ تو ایک ایسے ایج سرونٹ ہے اور موت ہے پنی ہار جس کا پانی پر ہے اور یہ دو اصل مزدور ہے پرمیشور کبیر صاحب کے دربار اب وہی دادو صاحب جی کہہ رہے ہیں آدمی کی آئیو گھٹ تب یم گھیر آئے سمرن کیا کبیر کہا دادو لیا بچائی اب کیا لیلا کرتے ہیں دادو جی کی مرتو ہو جاتی ہے پرمات ماں اس کو واپس سڑوا کے لاتے ہیں چھوڑی در اور درم راج ہاتھ دوڑکہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں بھگوان لے جاؤ گلتی بنگی ہم سے اس کے بعد دادو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی آئیو گھٹ تب یم گھیر آئے یو کال آک گھیر لیتا ہے اور سمرن کیا کبیر کہا دادو لیا بچائی میٹ دیا اپ راد سب آم لے چھنما ہی دادو سنگ لے چلے کبیر چرن کی چھا ہی کہ جو ہی میں یاد کیا ایک سن میں پہنچوں گا چھنیک میں بجلی جیسی گتی سے پرمان آکر اپنی نیک آتمہ کو ملتے ہیں یہ وید پرمان دیتے ہیں اور سات میں یہ مہ پرش جن نیک آتمہ کو پرمان ملے ہیں انہوں نے یہ پرمان دیا میٹ دی اپ رہد سب پاپوں کا ناش کر دیا میروں کا یہ کہ رہے ہیں دادو صاحب کہتے ہیں اور آن ملے چھنما ایک سن میں سیکنڈ کے کچھ سیم پرمان آجاتے نا دیکھ کال کھا جا ہم نا سی بک دیو نید چرن کا دادو اپنا جانے برنگی ست کبیر نے ہم کر لیا آپ سمان دادو انتر گت صدا چھن چھن سمر نجھانے وارو نام کبیر پر پل پل میرے پرانے سن سن ساک کبیری کی یو کال نوا وے ماں تھے دن دن تین لوگ میں ہیں دادو جو ہاتھ کہ سن سن ساک کبیر پرمیشور کی سمرتتہ کی مہمہ کو سن کر ساک کو اس کی واسط وقت کو سن کر کہتے پرمات مہمہ جہاں تر چا ہوتی یو کال بی نت مست تک ہو جاتا ہے سئی ست کہ رہے ہیں اور دن دن تین لوگ میں دادو جو ڑ ہاتھ سن سن ساک کبیری کی کال نوا وی ما تھے وہ ماتھا نیچہ کر لیتا ہے اور دن دن تین لوگ میں دادو جو ڑ ہاتھ اب کیا کہتے ہیں کیر ہی نام کبیری کا اور وکھم کال گجراج دادو وزن پرتا پسے یو بھج سنت آواز کیا بتاتے ہیں جیسے گیت آجی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کچار اور سولہ اور سترہ میں سفرش کر دیا کہ اوپر کو جڑ والا وہ تو پون پر مات ناسم دو سنسا روپی ورکس کا پالن کرتا ہے اور سولہ سترہ میں کہا سرپروس رکسرپروس یہ دو پربو ہے ان کے انترگ جتنے پرانی ہیں وہ یہ ناسوان ہے کہ زیو آتما مرتی نہیں ستر میں سلوک پندر میں جائے گیت آجی میں کہا ہے کہ سرپروس پرمات مات کوئی ان سے بھی اور ہے سرپروس یہ گیتہ گین داتا سات سنگ برماند کا سوامی ہے سرپروس کے اکیس کنٹرولر ہے ان سب کے اوپر سرپروس پر بھی کنٹرولر ہے اب جیسے اور بتا ہے وہی تینوں لوگوں پر ویس کر سب کا دھان پوشن کرتا وہی پرمات مات ہے پندر میں دیکھ اٹھار میں سلوک میں گیتہ گیان داتا اپنی ستھی تھی بتا ہے کہ میں تو لوگ وید کے آدار سے پر پر شوطم کہ لاتا ہوں پر شد ہو رہا ہوں کارن کیا ہے کہ میرے انترگت 21 برمان میں جتنے بھی ستھول سریخ داری پرانی ہیں چا آتما ہیں ان سے سریخ ہوں ان سے تگ ڈا ہوں اس لئے میں پر شوطم پاک رہا ہوں لیکن پر شوطم کوئی اور ہے اب یہاں دادو صاحب جیو شی کا فرمان بتا رہے ہیں کہ اب جیسے کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے ہاتھیوں کا بھی گز راز مان ہاتھیوں مبی تگڑا سب سے سکتی سالی ان کا بھی سردار مکھیا جو ہاتھی ہوتا ہے یہ سمجھو یوں کال ہے یعنی ون کے انے پرانیوں سے ہاتھی گھڑا تگڑا ہوتا ہے ڈل ڈال وشال کا ہوتا ہے اس کے سامنے انے پرانی کچھ بھی نہیں ہوتے کہتے ایسا تو سمجھو اس نے کال نے آتھی تو اور کبیر پرمیشور کی سکتی سمجھو یو کیری یعنی ببر سیر اور ببر سیر دھاڑ دینا ایک با دھاڑ لگا دے آتھی لید کر دیتا ہے اتنا بھے بھی دو جاتا ہے مونڈی چھپا گا بھاگ لیتا دور جاگ ڈٹتے تو یہاں کیا بتاتے ہیں جیسے گیتا دہ نمبر پندرہ کے سلوک اٹھارہ میں خود کہہ رہے ہیں میں تو پربوش لیے پاک میرے انتر گت جتنے پھرانی انتر تگڑا ہوں میں لیکن پرسوت تمت کوئی اور ہے وہ دادو صاحب کہہ رہے ہیں کیری نام کبیر کا اور ویخ تگڑا ہوتا ہے اپنے جنگل میں لیکن سیر کے سامنے اس کی بھی ٹٹی نکل جاتی ہے تو ایسا سمجھو کہ پرمیشور کبیر جی کو سمجھو ببر سیر اور یہ تمہارا یہ کال سمجھو ایک آتھی یہ خود کہتا ہے میں انتر تگڑا ہوں اس لئے پرسید ہو لوگ بید لوگ بید وہ نے کہا سنا یعنی دنت کتھا سے پھر کیا بتاتے ہیں پل ایک نام کبیر کا دادو من چتل آئے ہستی کے اسوار کو یہ سوار نکال نہیں کھا رہے اب دیکھو کیسے اپما دے رہے ہیں مہاتمہ دادو صاحب جی آدنی دادو صاحب جی کیسے کال کو تو سمجھو آتھی اور پرماتمہ کو سمجھو ببر سیر اب کیا بتا رہے ہیں کہ کال کو تو سمجھو کتا اور تم بیٹھ گے آتھی بے یعنی پرماتمہ کبیر جی کی سرن کو سمجھ اب یہ دھارن ہے کہ تم آتھی پر بیٹھ گے پرماتمہ کبیر جی کی سرن مانے سے اور آتھی کہ گاؤں میں چلا جاتا ہے تو گاؤں کے سارے کتے بھو 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 اور رہے ہیں پچاس پھٹ دور نکٹ نہیں آسکتے ان کو پتا ہے اگر ایک بیمار جی سات مریں گے تو کہنے کا بھاؤ یہ دادو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھ تم اتنے سرکسط ہوگے کبیر صاحب کی سرن میں جیسے تم آتھی پر بیٹھ گے اور کال سمجھو کتہ ہو بھو گھر گھر کرے گا کیونکہ اس کی عادت سے لیکن جی آتھی تو اتر گے تا اوپر بیٹھ رہے اس کی ریت سے باہر ہوگے اس کی پہنچ سے باہر ہو اب پر ایک نام کبیر کا داد من چت لائے آتھی کے اسوار کو یہ سوان کال نہیں کھا وے سمرت نام کبیر کا کٹے کال کی پی ری داد دن دن اونچا ہو پر ماند سک سی ری داد نام کبیر کی جی کوئی لے وے اوٹ تن کو کبیر لائے نہیں یہ کال وزر کی چوٹ جی کال وزر مارا ہے جیسے پولینڈ دیس کا پورا منتری منتل جس میں چھانوہ منتری تھے پچھانوہ تھے کتنے تھے وہ سارے ایک جاج مزارے تھے کسی رون جاؤں تھے کسی کا سوک ویکت کر آپ مرگے اب یہ اس کا وزر مار دیا اس نے کال نے ایک چوٹ مار دی خراب کر دیا وہ جہاں سارے مرگے کٹھے اور بھی جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں دادو نام کبیری کی جائے کو لیوے اوٹی تن کو قبول آگئے نہیں وہ کال وزر کی چوٹی کہ اس کا کال وزر کی چوٹ اس طرح در گٹ نہ ہو نہیں کر سکتا اس بھگت کی جب سچے بنتے سچے جلتے ہیں یعنی اس کی رہ آتھی پہ ہے نیچے پڑ گیا دکھا ہوئے گا تو اس کا سب آو ہے اب کیا بتاتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں یہ کت زریتہ نیر دادو اگم اپار ہے یہ دریہ ست کبیر کہتے ہیں انہیں سنتوں کو بھی تم کہتے ہیں وہ سنت سال آپ دے دیا اس بھگوان کر سن سال آپ دے دیا کہتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں یہ سمجھو وہ کوئے ہیں اور کت زریتہ نیر کچھ ہے کیسے جو دھرنے چھوٹے موٹے بہر ہیں زریتہ یعنی زڑکہ پانی دھر دھر نکل رہا ہے اور دادو اگم اپار ہے یہ دریہ ست کبیر یعنی کبیر جی کی سمرتتہ بتا رہے ہیں کہ کبیر صاحب کو دریہ سمجھو دریہ اور اور جو چھوٹے موٹے بگوانے گئے تم گنگا ہو کسی کو کوا سمجھ لے رام کرس سن سن دریتہ نیر درنہ درنہ کی تھوڑے ٹکڑے مگ تھوڑی راحت دے دے اور کبیر صاحب کو سمجھو دریہ جسم نیر بھی نکال لے اور ناو بھی لے اور خیتی بھی کر لے اب ہی تیری سب مٹے یہ زنم مرن کی پی رے ہو زنم مرتو صدا کے لیے وہ بھکتی اس پرمیسور کبیر جی کی بھکتی کرنے سے صدا کے لیے موقس ہو جاتا پھر لوٹ کر سنسار ماں نہیں آتے زنم مرتو نشٹ ہو جاتی صدا کے لیے سمابت ہو جاتی ہے اور گیتہ گیان داتا کہتا تیرے اور میرے صدا زنم مرتو رہیں گے پہلے بھی مرتے تھے اب ہی تیری سب مٹے یہ زنم مرن کی پی رے سوانس او سوانس سمر لے تون دادو نام کبیر وہ ونتر ہے سانس او سوانس سمن کا ست نام سمر یعنی کبیر جی کا دیا ہوا دو ست نام ہے کوئی سرگن میں ریج رہا کوئی نرگن ٹھہرا وے دادو گتی کبیری کی مو پہ کہی نجائے کوئی تو سرگن کہہ ہے کوئی نرگن کہہ رہا ہے نرگن تو یہ نمو بتاؤ ہے وگوان نراکار دیکھتا ہے کوئی نہ اور یہ غلط ریفنیشن کریں اور سرگن بتاتے ہیں یہ سنسار اس کا سرگن روپ ہے یہ برمان رہے چاند سورج اس کا ساکار روپ ہے کوئی سرگن میں ریج رہا کوئی نرگن میں ریج رہا کوئی سرگن ٹھہرا ہوئے دادو گتی کبیر کی وہ مو پہ کہین جائے وہ کوئی اور ہے دادو نام کبیر کا سن کے کھا پہ کال ہے کہتے ہیں دادو صاحب کہہ رہے ہیں کبیر پرمیشور کا نام سن کے بھی یہ کال ایسے تھر تھر کام پتا جیسے شیر کی دہاڑ میں ہاتھی لید کر جاتا ہے کہتے ہیں دادو نام کبیر کا یہ سن کے کام پہ کال نام بھرو سے نر چل بھاک کا نہ ہو بھال کتنی ٹھوک سمر تازی ماں پر سن جن کو بھگوان ملے ست لوگ سے چل کر آئے کہتے ہیں جو نام بھرو سے دادو نام کبیر کا سن کے کام پہ کال اور نام بھال بھاک بھائی کال نہیں کر سکتا جن مو کو نز نام دیا سو ست گرو ہمار دادو دوسرا کوئی نہیں یہ کبیر سر جن ہار پنا تم اس دوران کے ست سن میں یہ کنسیپ کلیر ہو گیا کہ سب ست گرد بتاتے ہیں کہ کبیر اس گوڈ وہ کیسی لیلا کرتا ہے وہ اپنے تیسرے مکتی دھام ست لوک میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اور خود پرماتما کہتے ہیں ست لوک سے ہم چل آئے کٹن کال کی فانسی آو گت سے چل آئے میرا کوئی بھید مرہ منا پایا کاسی سہر جلویت دیرہ تہاں جلہی نہ پایا اور کہتے ہیں پرماتما کاسی سہر جلویت دیرہ تہاں جلہی نہ پایا مات پتا میرے کوئی نائی نہ میرے گھر داسی جلہے کا ست آن کہایا یو زگد کرے میری آسی کہتے ہیں میرے نہ مات پتا نہ میرا کوئی پت نہیں میں تو ست لوگ سے چل کر آیا تھا وہاں جنگل میں کمل کے پھول پر جل میں ڈیرہ ڈالیا تھا اور یہ کہتے ہیں جلہے کا پتر آن کو آیا یو زگد کرے میری آسی تو پرماتما کہتے ہیں ہم ست لوگ سے آگت سے چل آئے میرا کوئی بھی دم نہ پایا یہ خود بھی ہی ست دان کی وانی میں کہتے ہیں اور جنہوں نے پرماتما پایا وہ سنت بھی یہ پرمان دیتے ہیں ہمارے ست گرنط بھی یہ پرمان دیتے ہیں پرمانی تو کبیر is God بولو ست گردے